السلام علیکم ویڈرز ویڈیو چینل پاکستان میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہائلائٹ کرنا تھا کچھ پرائیس چینجز کو کہ میں گائی نے جو ہے نہ صرف روزمرا کی اشیا پر جو ہے فرق ڈالا ہے بلکہ عدویات کی قیمت میں بھی خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ ڈالا ہے جیسا کہ اگر ہم مثال لے لیتے ہیں پینیڈول کے پتے کی تو پینیڈول کو جو پتہ ہے وہ اگر آج سے ہم جو ہے دو یا تین سال پہلے کی بات کریں تو پینیڈول کو پتہ جو تھا وہ تیرہ روپے میں جو تھا وہ اویلیبل تھا پھر اس کے بعد جو ہے ایک سال بعد پھر چینج آیا اور وہی پینیڈول کا جو پتہ ہے وہ پندرہ روپے کا مل لگا یعنی آج جو موجودہ اس کی پینیڈول پتے کی پرائیس ہے وہ پندرہ روپے ساٹھ پیسے ہے یعنی تقریباً جو ہے وہ سولہ روپے یعنی پینیڈول کا پتہ جو عام طور پر جو کسٹومر ہے جو کہہ لیں نو روپے کا یا آٹھ روپے کا خرید لیا کرتا تھا یا بلکل جو متوسط جو طبقہ ہے وہ بھی یعنی گھر گھریلی استعمال میں تو پینیڈول کا پتہ تو رکھتا ہی ہے تو پینیڈول تو روز مرہ کی اشیہ ہے تو پینیڈول پتے کی بھی پرائیس جو ہے انہوں نے نو روپے سے دس روپے پھر گریجوال چینج لائے گیارہ روپے تیرہ روپے اور اب فائنلی جو پینیڈول کا پتہ ہے وہ پندرہ روپے کا مل رہا ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پینیڈول ایکسٹرا کی جو تھوڑی پھرتی اور چستی بھی پیدا کرتے ہیں تو پینیڈول ایکسٹرا کی بھی جو پتے کی پرائیس ہے وہ اٹھارہ روپے ہو گئی ہے یعنی مارکٹ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پینیڈول ایکسٹرا جو باز ثانی جو تھا بارہ روپے کا آویلیبل تھا وہی پینیڈول ایکسٹرا کا پتہ جو ہے وہ مارکٹ میں اٹھارہ روپے کا آویلیبل ہے اب یہ جو ہے پینیڈول کی جو پرائیس ہے اگر ہم کمپیئر کریں ویسٹرن کنٹریز کے تو پاکستان پھر بھی بنسبتاً کم ہے مگر اس کی پاسٹ ریکورڈ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پینیڈول تک کی جو پرائیس ہے جو اوور در کاؤنٹر سیلنگ ڈرگ ہے اس کی بھی پرائیس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب اگر بات کرتے ہیں اسی طرح ہم کریمز وغیرہ کی جیسے بیٹنوویٹ بیٹنوویٹ اوینٹمنٹ یا بیٹنوویٹ جو ہے ڈرموویٹ اینڈ یا ڈرموویٹ ڈبل اینڈ تو ڈرموویٹ ڈیول اینڈ جو تھی وہ بھی پہلے صرف 60 روپے کی تھی اس میں بھی اب ڈرموویٹ ڈیول اینڈ کی پرائیس جو ہے وہ 90 روپیز کی ہو گئی ہے جبکہ جو بیٹنوویٹ کریم ہے وہ بھی اب 71 روپیز کی جو ہے وہ آویلیبل ہے مارکٹ میں یعنی جو کریمز جو عام استعمال ہوتے تھیں جو 50 کی یا 55 روپے کی مل جاتی تھی وہ بھی اب 75 جو سے اب اپ کروز کر گئی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایمپورٹڈ میڈیسنز کی تو ان میں انہوں نے تو ہنڈر ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ جو ہے پرائیس ریز کی ہے پرائیس ریز کرنے کے لیے جو اب جو اکدامات کرنے چاہیے وہ تو حکومت کو ہی کرنے چاہیے مگر پرائیس جو ہے وہ بڑھتی ہی جاری ہے میڈیسنز کی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا اگر ہم بلڈ پیشر کی عدویات دیکھتے ہیں جیسے ٹرنورمن 50 میلی گرام یا زیسٹرل 5 میلی گرام یا زیسٹرل 10 میلی گرام زیسٹرل 5 میلی گرام کی جو قیمت تھی وہ 6 روپے کی ٹی بہ آسانی مل جاتی تھی وہ زیسٹرل 5 میلی گرام اب 9 روپے میں اویلیبل ہے زیسٹرل 10 میلی گرام جو تھی وہ سارے 17 روپے میں مل جاتی تھی وہ اس کی پرائیس جو ہے وہ اب سارے 17 کی مل رہی ہے وہ 15 روپے کی پہلے ملتی تھی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو میڈیسنز کی قیمتیں ہیں یعنی بلڈ پیشر والے بھی جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی مرسی نہیں ہے چھیک ہے یعنی اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ بددریج ہوا ہے اب اسی طرح آگر بلڈ پیشر کی ہم کچھ میڈیسنز کی بات کرتے ہیں جیسے ایک سٹور 580 کی ڈائیو پلس 580 کی یا باقی جو ہیں میڈیسنز جیسے ٹرائی فورج ہیں دس پٹہ 160 پٹہ 25 ہے دس پٹہ 160 پٹہ 12.5 ہے تو میڈیسنز جو بلڈ پیشر کی میڈیسن ہے اس میں بھی بددریج اضافہ ہی ہوا ہے اور اب جہاں تک ہم بات کرتے ہیں شوگر پیشنٹس کی میڈیسنز کی جیسے گیٹریل گیٹری 2 میلی گرام گیٹ فورمین 1 گیٹ فورمین 2 بٹا 500 میلی گرام اور جو فرس پرائیمری تیرے پی ہے جو فرس لائن مینجمنٹ میں جو میڈیسنز یوز ہوتی ہے گلوکوفیج 500 میلی گرام تو گلوکوفیج 500 میلی گرام کی جو قیمت ہے آج سے دو سہل پہلے وہ صرف پندرہ روپے کا پتہ اویلی بل تھا اور اب وہی گلوکوفیج 500 میلی گرام کی جو قیمت ہے وہ ہے ٹوینٹی فائید میلی گرام ٹوینٹی فائید روپیز گلوکوفیج 1 گرام ہے اسی طرح وہ بھی جو پتہ تھا پہلے 30 روپے کا اویلی بل تھا اور وہی 1 گرام کا پتہ جو ہے وہ 47 روپیز کا ہے یعنی جو پر ٹیبلٹ ہے آپ کو 4 روپے 70 پیسے کی کوسٹ کر رہی ہے اب اس کے علاوہ جو گلوکوفیج 850 میلی گرام ہے اس میں بھی جو ہے جو اس کی قیمت ہے وہ بھی 42 روپیز کی ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ یکدم جو ہے وہ چمپ آیا ہے نہ صرف بلڈ پریشر کی جو ہیں وہ میڈیسنز میں بلکہ شوگر کی بھی میڈیسنز میں اس کے علاوہ اگر اب باقی ہم بات کرتے ہیں جیسے آج کل جو ہے وہ کف سیزن ہے کف سیزن میں اگر بات کرتے ہیں ہم جیسے توتے سیاہ شربت ہے تو توتے سیاہ شربت بھی جو پہلے 80 روپے کا اویلی بل تھا وہ 100 روپیز کا اویلی بل ہے اور جو کف میڈیکیشنز ہیں اس میں جو ہیں وہ جو نئی جو سیرپس ہیں جو آئی وی سیرپس بھی ہیں وہ تو 200 یا 205 سے جو ہیں وہ کروز کر گئے ہیں یعنی اگر آپ کے بجٹ میں ہیلتھ جو ہے منیموم اگر آپ کے پاس جو ہے جو میڈیسنز کے لیے اگر آپ پرسکرپشن کوئی ڈاکٹر لکھتا ہے تو اس چیز کو آپ سین میں بیٹھا لیں کہ کم از کم جو ہے 1000 سے 2000 تک کا تو جو کرچہ ہے نا وہ میڈیسنز نے ہی کور اپ کر لینا ہے اب اس میں جو سب سے مین امپورڈنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ بوسٹ رکھنا ہے تاکہ میڈیسنز کے جو کرچہ اکھراجات ہے ان سے بچا جا سکے مگر میڈیسنز کی جو ہے وہ پرائیس دن پر دن بھڑتی جا رہی ہے اور اگر آپ میڈیسنز چاہتے ہیں تھوڑی سستی لیں تو اپنے جو فارمسسٹ ہے اس سے کنسلٹ کریں کہ وہ اسی کا آرٹرنیٹیو آرٹرنیٹیو بھی ایسا ہو کہ جو کمپنیز ہو وہ گوڈ ہو یہ نہ ہو کہ کمپنی بھی بلکل بیٹھی ہوئی ہو اور آپ کو میڈیسنز جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ اثر ہی نہ کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے میڈیسن بدل کے بھی لینی ہے تو وہ بھی افورڈیبل پرائیس بنے اب اگر جہاں تک ہم بات کرتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جیسے جو گائنیکالوجی کا سیگمنٹ ہے تو اس میں جو میڈی جو ڈوفر سٹون ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے فورٹی ون روپیز کی ہے مائی فور ٹیبلر جو تقریباً نو روپے کی تھی وہ اب فورٹین روپیز کی ہو گئی ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں کچھ ڈرپ انجیکشن کی جیسے وینو فر انجیکشن اور روپیچیکٹ انجیکشن تو وینو فر یعنی آپ دیکھیں اگر کوئی ڈیلیوری ہے تو وینو فر انجیکشن ہے تو لگنے ہی لگنے اور وینو فر انجیکشن کی جو پرائیس ہے وہ چودہ سو پچاس روپے پورے سٹ کی ہو گئی ہے یعنی کہ جو آپ کو انجیکشن ہے وہ صرف کوئی کرے گا بارہ سو پچاس کا باقی ڈرپ سیٹ اور ڈرپس وغیرہ جو ہے وہ سمان جو ہے وہ ویسے ہی آپ کو خریدنا پڑے گا اب جو ہے اب اس کے اگر آلٹرنٹ دیکھتے ہیں آپ روپیجیکٹ انجیکشن تو وہ بھی جو کوئی کرے گا تو وہ تقریباً جو ہے وہ 9 35 تک اوز کرے گا اب میڈیسنس میں جو ہوا ہے اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میڈیسنس جو آپ نے خریدنی ہے تو ایسے دکاندار سے خریدنی ہے جو آپ کو جو ہے نا جو ایسے دکاندار جو آپ کو 10 پرسنٹ تک لیس دی رہے ہیں یا 15 پرسنٹ تک لیس دی رہے ہیں تو یہ تو possible ہی نہیں ہے کیونکہ distributors جو ہوتے ہیں وہ جو medicines کو دیتے ہیں جو percentage رکھتے ہیں وہ define ہوتی ہے تقریباً 15% اگر آپ دکان کے پورے expense وغیرہ کو بھی دیکھیں تو جو medical store جو جو کہلیں جو ایک honest medical store والا یا pharmacy والا جو آپ کو medicine میں ریائیت دے سکتا ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں دے سکتا تو اگر آپ کو کوئی 5% یا 11% سے زیادہ کوئی ریائیت دے رہے تو اس میں اس بات کو پھرشور کریں کہ آپ کو medicine کی quality مل رہی ہے یا نہیں مل رہی پھر یا جو آپ medicine لے رہے ہیں یا وہ expired تو نہیں ہے یا وہ substandard تو نہیں ہے یا اس کی distribution جو ہے وہ authorized یا پھر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ایسی medical stores کا جو انتخاب کریں جو medical stores یا pharmacy کا جو پورے جو ایسی pharmacy کا انتخاب کریں یا medical stores کا جن سے آپ پہلے بھی دوائی لے چکے ہیں یعنی جن کا آپ کا trust issue بھی ہے اور medicine جو ہے وہ reasonable rate میں دے رہے ہیں reasonable rate پہ بھی medicines ملنا medicine کی quality کا بتاتا ہے اس کے علاوہ جہاں pharmacy یا medical store جہاں پہ آپ جائیں سب سے پہلے ان کی سپائی سترائی ضرور دیکھیں ٹھیک ہے ان کا یہ دیکھیں کہ ان کا کتنا systematic ہے ٹھیک ہے نا اب medicine اب جہاں پہ medicine جو پہلے ہی ہیں جو گند میں پڑی ہوں گی تو وہ جتنا مرضی اس کو وہ آپ کو سستہ بھیجتے یا جتنی مرضی آپ کو اس کی price کم کرتے تو وہ آپ کی کیا ہوگی وہ سفر کریں گے آپ لوگ اس کے علاوہ جو medicines کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں canestin کی یا canestin 1 میلی گرام کیا canestin 2 میلی گرام یا جو گائنی کی پروڈرکس ہیں ان میں بھی جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ ایک اضافہ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم beauty creams کی بات کرتے ہیں جنہی جو cosmetics کی ہیں آج کل جو ہے وہ event on sea cream بہت زیادہ use ہو رہی ہے وہ بھی price کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 1400 کی cream ہے fair and pink کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی 600 کی cream ہے یعنی medicines کی price میں تو بتا دریج جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھا گیا یعنی جو cosmetic segments ہے اب اس میں چاہے تو وائٹ ایسی دیکھ لیں تو وائٹ ایسی بھی جو ہے وائٹ ایسی یا silics cream وہ بھی تقریبا جو ہے 500 کی cost میں جو ہے وہ available ہے یعنی کوہم ناصر medicines gynae segment cosmetic segment سب میں جو ہے ایک increase دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں injections کی تو injection rate میں بھی خاطر ہوا جو ہے وہ اضافہ ہوئے یعنی اگر آپ دیکھیں اگر آپ بچوں کو جو ہے بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی infection وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے اب وہ جو بجٹ ہے اپنے بجٹ میں اسے health کے لیے لائدہ رکھیں کیونکہ اس health کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سفر ایک کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں باقی جیسے cosmetics میں بات کرتے ہیں جیسے archi cream kelly cream مینہ cream تو archi کی بھی جہاں پہلے price تھی 50 روپیس وہ archi cream بھی جو ہے وہ اب available ہے 70 روپیس کی kelly cream جو ہے جو پہلے جو ہے easily مل چاہتی تھی 50 میں یا 40 میں وہ بھی اب 70 روپیس کی available ہے یعنی cosmetic segment تک جو ہے اس میں بھی price ratio ہے جو ہے وہ بہت زیادہ increase کر گئی ہے اب فردہ یہ ہے کہ آپ دیکھے ہیں نا یہ ہے کہ اور کتنی فیصد جو ہے medicines کے rates میں اضافہ ہوتا ہے تو جس جو ہماری current صورتحال ہے اگر اس کو دیکھ اس کے پسے منظر میں دیکھا جائے ہیں تو جو medicines کے rate ہیں وہ بتا دریج بڑھ نہیں ہے medicine کے rates جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اب کم نہیں ہونے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جیسے جو over the counter ہیں جو panadol ہے panadol extra ہے اگر ان کے rate اتنی جلدی بڑھ سکتے ہیں تو باقی medicines کو کیا وصل ہے اب panadol cf ہے جو پہلے جو ہے تقریبا 25 کا پتہ آتا تھا وہ 30 روپیس کا available ہے cold in tablet ہے جو پہلے کہہ لیں کہ 20 روپیس کا پتہ آتا تھا وہ 28 کا available ہے ایکٹیفائیڈ پی جو ہے وہ جو پہلے 17 روپیس کا تھا وہ بھی 20 روپیس جو ہے وہ کوسٹ کر رہا ہے ایرین ایک سیرپ ہے نظر زگاہم کلی جو 65 کا تھا وہ بھی اب 71 کا available ہے یا اور medicines جو ہیں وہ نئی سے نئی market میں آ رہی ہیں جو پرانے brands ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو بھی جو لوکل کمپنیز ہیں وہ کافی جو ہے وہ ٹکر دے رہی ہیں تو brand جو ہے جو brand اپنی value کے لیے حاصل سے وہ prices بڑھتی جا رہی ہیں اب کچھ renown brands ہیں جیسے پروکسین ہیں ایسے پروکسین نے انیشنلی اپنی price جو تھی وہ increase کی تھی پھر دوبارہ اس نے جو اپنی price ہے وہ ذرا reasonable rate پہ لائے کیونکہ جو market competition تھا وہ بہت زیادہ تھا اب جو کلیڈیسیڈ ہے کلیڈیسیڈ 250 میلی گرام یا کلیڈیسیڈ 500 میلی گرام ان کی جو price ہے وہ تقریبن سیم ہی ہے 79 روپیس کلیڈیسیڈ 500 میلی گرام کوسٹ کر رہی ہے کلیڈیسیڈ 250 میلی گرام جو ہے وہ 44 روپیس کی کے علاوہ جو ایزو میکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائیں جیسے جو Corona patients کے ہیں تو ایزو میکس جو 500 میلی گرام کا جو capsule ہے وہ 59 روپیس کا کوسٹ کر رہا ہے اور اگر آپ نے 3 days کا مکمل کوسٹ کرنا ہے تو پورا جو ہے وہ pack ہی آپ کو لینا پڑے گا اور اگر بات کرتے ہیں اسی طرح ہم انٹی ڈیڈیڈیل سیگمنٹ کی تو انٹی ڈیڈیڈیل سیگمنٹ میں جو ہے وہ انٹی ڈیڈیسیڈ ہے جو تو اب تب قریبا جو ہے وہ سیون روپیس کی کوسٹ کر رہی ہے میٹوڈین ڈی ایف اور میٹوڈین سیرپ کی بھی جو پرائز ہے وہ بتطریج پڑی ہے میٹوڈین اب میٹوڈین جو ڈی ایف ہے اس کی پرائز فائیو روپیس ہے میٹوڈین جو ساتھی ہے اس کی بھی جو پرائز ہے وہ فائیو روپیس ہے اب اگر بات کرتے ہیں مینل جیسکس کی تو اس میں سب سے پہلے ڈکلوران جو پانچ روپی کی گولی مل جاتی تھی اب وہ ساڑھے چھ روپی کی مل رہی ہے ڈکلوران ڈسپر لائٹ ہے وہ بھی پہلے پانچ روپی کی ایزیلی مل جاتی تھی اب وہ سات روپی کی مل رہی ہے وارنٹ کیپسول ہے وارنٹ کیپسول تو سات روپی کا ایزیلی سات یا چھ روپی کا تو ایزیلی مل جاتا ہے اب وہ بھی آٹھ روپی کا ہے وارنٹ ٹیبلٹ ہے وہ بھی ساڑھے چھے روپے کیا ہے یعنی آپ پر ٹیبٹ کے ساتھ سے لگا ہے تو ٹور پیس اور اگر آپ پوری جو ہے بلسٹر پیک کی بات کرتے ہیں سٹرپ کی بات کرتے ہیں تو بی سر بے جو ہے وہ انکریز کیا ہے مارجن کو تو ایسی صورتحال میں جب وہ انلجیسکس ہیں ان کو بھی نہیں ایک طرح سے بکشا گیا اس میں بھی پرائز یا بتطریج انکریز کی گئی ہے اور خاص طور پر جو گائنی کے پیشنٹس ہیں ان میں بھی جو ہے وہ بجد ریج اضافہ کیا گیا تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسے برینڈس لیں جو پوری بل پرائز میں ہو فضول میں جو پیسے ہیں وہ لگ کی بڑپادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر جیسے جیسے کیلشیم کا برینڈ ہے اگر کوئی کیلشیم کی گولی ہے وہ آپ کو ٹھٹی روپیز کی دے رہا ہے تو آپ کیوں نہیں اس نے ڈی پر سوچ کرتے جو تقریباً آپ کو کوسٹ کر رہی ہے آٹھ روپے کی یا سوری دس روپے کی جو کوسٹ کر رہی ہے آہ اب اسی طرح جو او سو بان ڈی ہے اس میں بھی بائیس روپے کی آپ کو تین ٹیبلٹ مل جائیں گی یا آپ ایسے برینڈس پہ سوچ کر جائیں ایسی ٹیبلٹ پہ جو جن کمپنیوں کا ایک نام بھی ہے اور وہ کافی دیر تک جو ہے وہ مارکٹ کے اندر ایک انہوں نے اپنی گروتھ بھی شو کی ہے ایک کمپنی کا واضح نام بھی ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ڈوکٹرز کو بھی اس چیز پہ انکریج کریں کہ ایسا برینڈ لکھا جائے جو پورے پاکستان میں اویلیبل ہو ٹھیک ہے یا کم از کم وہ برینڈ تو ضرور لکھیں جو ساتھ والی جو ہے فارمیسی پہ اویلیبل ہو کہ تاکہ جو ہے آپ کو بھی مشکل نہ ہو اور افورڈیبل پرائز میں ہو کیونکہ یہ جو میلی جو سکیم ہے وہ ڈوکٹرز کی ہاتھ میں ہوتی ہے کہ کون سا برینڈ لکھنا ہے اور کس سے جو ہیں وہ آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو جو میڈیسن کی پرائزز ہیں وہ بتا دریج پڑھ رہی ہیں اس لیے جو اپنی جو میڈیسن کی شوپنگ کریں وہ بہت ہی دیکھ کے کریں اپنے بجٹ کے اندر رہ کے کریں کچھ آلٹرنیٹ لیں فارماسیس سے کنسلٹ کریں میڈیکل سٹور والے سے کنسلٹ کریں کہ آپ جو ہے مینیمم بجٹ میں کیسے جو ہے وہ پرائز کو مینیج کر سکتے ہیں سو سٹے ہیلڈی اینڈ فٹ اینڈو سبسکرائب میں چینل دے ہیلڈی پاکستان اور جہاں اور ایک میری جو لاسٹ ویڈیو تھی نیوٹری فول ٹیبلٹ کے نیوٹری فول ٹیبلٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپونس دیا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ آم فور مور جو اہم انکریجمنٹ کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آم اینڈ سبسکرائب کریں می چینل دے ہیلڈی ایر پاکستان شکریہ موسیقی